بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیروفیت سے ہوں گے پش پاش ہوں گے تندرست ہوں گے میری دعا ہے یہ آپ سب لوگوں کے لئے تو آج جو ہے میں جا رہی ہوں آشا کو سکول ڈراب کرنے کے لئے تو فاطمہ بھی آج ہمارے ساتھ ہے کیونکہ فاطمہ کی آئی سکول سے چھٹی تھی تو میں تھوڑی سی جو ہے نا بور ہو رہی تھی گھر میں اور تھوڑا دل کا رہا تھا ایسے باہر نکلنے کو کہ باہر جاؤں کافی شوفی پیوں کچھ کروں تو میں نے سوچ ہے کہ چلو آشا کو سکول ڈراب کرتے ہوئے تو ہم لوگ جو ہے نا باہر چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے لیکن کافی وغیرہ تو ہم پی نہیں سکے کیونکہ فاطمہ نے رکھا ہوا ہے روزہ تو میں نے کہا چلو پھر فاطمہ کی وجہ سے مجھے بیچھے ہیں نا سیکریفائس کرنا پڑے گا تو ہم لوگ جا رہے ہیں ٹاؤن تو دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے کیا لیتے ہیں چلو کچھ لیا نہ لیا تھوڑی سی آؤٹنگ ہی ہو جائے گی تھوڑا سا فریشیر مل جائے گی کیونکہ بندہ نہ بند ہوکے رہ جاتا ہے گھر کا کام کام پہ جانا جوب گھر جوب اور گھر اس کے علاوہ زندگی میں کچھ رہا ہی نہیں ہے تو بس کیا کریں پھر میں نے سوچا ہے کہ چلو تھوڑی دیر کے لئے باہر چلی جاتے ہیں اور فاطمہ بول رہی تھی کہ اسے رمضان کے لئے کچھ جیزیں چاہیے ہیں ڈی آئی وائی کچھ بنانا ہے اسے لاس ریئر بھی بنائے تھے اس نے کچھ جیزیں بھی سے تو میں نے کہا چلو آپ بھی چلو تو میں بھی ساتھ چلی جاتی ہوں یہاں پر میں جار دیکھ رہے تھی کیونکہ مجھے ابھی اگلی ریسیپ جو دینی آپ لوگوں کو چٹنیوں کی کافی ساری چٹنیاں ہیں اور بڑی ہی مزے مزے کی ہیں تو ان کے لئے جار دیکھ رہی تھی تو فیلحال تو لیے نہیں ہے انشاءاللہ پھر آکے دیکھوں گی کیونکہ آج ہم ایک اور سٹور میں بھی جانے والے ہیں تو شاید کہ میں اٹھا نہ سکوں ان کو فاطمہ نے کچھ کلر وغیرہ لیے ہیں پینسلیں لیے ہیں کچھ پیپر وغیرہ لیے ہیں تو اب اللہ جانے کے وہ کرے گی کیا غیر سب چیزوں کا تو فاطمہ ہی بنا رہے تھے ویڈیو پتہ نہیں کیا کیا کر رہی تھے تو مجھے یہ جو ہے نا کینڈلز بہت پسند ہیں کہیں پر بھی بس مجھے نظر آ جائے کینڈلز ائر فریشنر بس میرا دل کرتا ہے کہ میں اسی ہی ایریا میں نا گھومتی رہوں اس کے خوش پہ تھوڑی سی اچھی تھی لیکن یہ جو پینک والا تھا اس کے مجھے اچھی نہیں لگی ہے پر ابھی گھر میں کینڈلز اتنے زیادہ ہیں کہ ابھی میں نے کھا کے رہنے تو ابھی اور بائن نہیں کرنے ائر فریشنر میں نے ایک دو لے لیے تھے کہ وہ جو لیکوٹ ہم ڈالتے ہیں الیکٹرک والا تو وہ جو ہے نا ان کو ریفل کرنا تھا یہ کوٹ تھا ایک مجھے پسند آیا ہے اس کا رین کوٹ ہے اچھا تھا لیکن میں نے لگایا تو تھوڑا سا نا مجھے شولڈر سے تنگ لگ رہا تھا کوئی سائز میں سے بڑے تھے اور کوئی سائز جیانا کافی زیادہ چھوٹے تھے تو اس وجہ سے پھر لے نہیں پائیں تو سیل پہ لگے ہوئے تھے اچھی پرائس میں تھے تو برحال چلیں پھر ہم موریسن میں آگئے دوسرے سٹور میں نہیں گئے یہ ٹرنک ہے بکسہ ہماری زبان میں اس کو ٹرنک بولتے ہیں پر یہاں پر بھی اس کے اوپر ٹرنک ہی لکھا ہوا تھا تو کافی مجھے پسند آیا پھر ہم لوگ گھر آگئے فاطمہ نے چیزیں میں لی تھی تو یہ میں نے آرڈر کیا تھا جو ہے نا بوفی سٹائل کا یہ جو ہے نا اس میں ٹرے بھی لگے ہوئے ہیں تو کھانا گرم کرنے کے لئے رمضان کے لئے تو یہ فاطمہ نکال رہی تھی تو اس سے نکل نہیں رہا ہے تو یہ میں کافی ٹائم سے دیکھ رہی تھی کافی ٹائم سے دیکھ رہی تھی تو پھر اس دن میرا بردے تھا تو بردے تو ویسے مناتے نہیں ہیں پھر میں نے بچوں کو بولا ہے کہ چلو مجھے گفٹ دو آج کل کہا ہے کہ بچوں سے نا خود ہی گفٹ مانگنے پڑتے ہیں تو پھر یہ جو ہے نا انہوں نے میرے لئے آرڈر کیا اور یہ آ گیا مجھے لگا کہ کافی بڑا ہوگا لیکن چھوٹا سا ہے سالن وغیرہ رکھنے کے لئے ٹھیک ہے باقی اتنی زیادہ چیزیں اس میں نہیں آتی پر بارحال ہماری فیملی کے لئے ٹھیک ہی ہے میں نے تو سوچا بچوں کو بولا کہ واپس کر دیتے ہیں یہ چھوٹا ہے تھوڑے اور پیسے ملا کے تھوڑا بڑا والا لے لیتے ہیں لیکن پھر انہوں نے بولا کہ نہیں ٹھیک ہے عبدالباسد باہر گارٹن صاف کر رہا تھا میں سوئی تھی یہاں پہ تو یہ دیکھو برف لے کے آیا باہر پانی پڑا ہوگا نا تو اس میں نا یہ دیکھیں گول سرکل سا مجھے لگا کوئی شیشہ لے آیا ہے کہتے ہیں نہیں یہ برف ہے تو وہ برف ہی تھی تو پھر میں اٹھی بچوں کے لئے جو ہے نا کھانا بنایا کیونکہ روزہ رکھا ہوا ہے سب نے تو میں نے کہا چلو ان کے لئے آج میں کچھ سپیشل کر لیتی ہوں میری طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ پائی ہوں تو بس تھوڑا سا تیل بھی اداس اداس ہے سمجھ میں نہیں آرہا کیا بات ہے پتہ نہیں بس دعا کریں آپ سب لوگ تو میں نے جو گھر میں اسموں سے بنائے تھے آلو کے تو وہ بنائے ہیں بڑے بیٹے کے لئے چھوٹے بچوں کے لئے ان کو جو باہر سے ہم جو شیرز لے کر آئی تھے اس میں جو میں نے کیمہ کا مثالہ بنائے تھا بچوں کو بہت پسند آیا ہے اور واقعی میں کافی اچھے بنے تھے تو وہ بہت شوک سے کھاتے ہیں کچھ تو جو ہے نا یہ ساتھ لے گئے کیونکہ بچوں کا جو روزہ ہے وہ مسجد میں ہی کھل جائے گا تو ان کو ساتھ بھی لے کر جانے تھے تو کچھ پھر باقی بچ گئے تو میں نے کہا چلو واپس جب آئیں گے گھر میں کھانا تو کھائیں گے تو اس لئے میں نے زیادہ سارے بنا دیئے تو آئیشہ جب مسجد میں لے گئی اور پھر وہاں سے آرڈر لکھوا کے لے آئی اپنی فرینڈز کا کہ میری فرینڈز کو جو ہے نا کون سے سموں سے چاہیے بڑے والے چاہیے چھوٹے والے چاہیے رول چاہیے میں نے کہا آرڈر تو ایسے لے کی آئی ہو جیسے کہ پیسے دینے والی ہو تو کہتی ہے کہ نہیں میری فرینڈز نے بولا ہے کہ ہمیں بہت پسند آئے ہیں تو چلو انشاءاللہ میں نے کہا کسی دن بنا کے دوں گے اپنے فرینڈز کے ساتھ لے جانا تو یہاں پر فاتیمہ لگی ہوئی ہے اپنا کچھ کریٹیویٹی دکھانے کے لئے اور آئیشہ جو ہے اپنے لئے چیزیں نکال رہی ہے تو فاتیمہ بنا رہی ہے کچھ ڈیزرٹ اور مجھے نہیں معلوم کہ کیا بنانے والی ہے اس نے بولا ہے کہ میں اکیلے ہی کروں گی سب کچھ تو یہاں پر تو اس نے بنائی ہے جیلی تو اب وہ اس کو ڈال رہی ہے پاول میں تو دیکھتے ہیں اب آگے آگے کیا کرتی ہے تو مجھے بالکل نہیں معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے بیچ بیچ میں میں تھی تو میں کچن میں ہی بیچ بیچ میں میں تھوڑا سا اس کے ساتھ ہیلپ کر رہی تھی کیمرہ وغیرہ بول رہی تھی کہ پکڑ لو یہ وہ لیکن اصل میں وہ بنا کیا رہی ہے مجھے بالکل نہیں آئیڈیا تو یہ کریم لی ہے اس نے تو اب پتہ نہیں اس کو پھیٹنے والی ہے شاید یہ دیکھیں جی میس اتنا کیا تھا نا فاتیمہ نے اتنا میس کیا تھا نا کہ پھر مجھے اتنا لیٹ ہو گیا سف آئیکن جی تو فاتیمہ بنا رہی ہے یہاں پر کریم تو ابھی کسٹڈ بھی بنانا ہے اسے تو ابھی لگتا ہے کہ وہ ٹرائفل بنانے والی ہے پھر کس طرح کا معلوم نہیں ہے تو چلیں کرتی رہے جو اسے کرنا ہے تو لگی رہے کسی طرح انشاءاللہ بچے سیکھتے ہیں موقع دینا چاہیے بچوں کو ہاکے بڑھنے کا تو بہت زیادہ تھک کر دیا تھا اس نے تو پھر مجھے جو ہے نا اس میں تھوڑا سا دودھ اٹھ کرنا پڑا یہ دیکھیں جی کسٹڈ بھی بن کے اس نے ریڈی کر دیا ہے اب میرے خیال میزہ جیلی کے اوپر جو ہے نا کسٹڈ ڈالنے والی ہے اور یہ کریم دیکھیں اس نے اتھک کر دیا ہے چلیں میں لگی ہوں اپنے کام کے اوپر تو میں نے یہ جو مسالہ بنایا تھا تکہ مسالہ پیسٹ اگر آپ نے اس کی ریسپی نہیں دیکھی تو چینل پر ہے آپ پلیز جا کے وہاں پہ چیک کریں یہ جو ہے نا مسالہ ہے تو آپ کسی بھی چیز میں ڈال سکتے ہیں بہت مزے کا بنتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو میں نے یہ مسالہ کے دور سپون بھر کر لیا ہے اور تھوڑا سا جو ہے نا میں نے نمک ڈالا ہے اور تھوڑا سا میں نے چلی فلکس ڈال دیا ہے اس کو زیادہ جو ہے نا تھوڑا سا سپائسی کرنے کے لئے تو میں نے یہاں پہ لیا ہے تھوڑا سا کون فلار اس میں ڈال دیا ہے چکن میں اب اس کو جو ہے نا اچھے سے مکس کر لیں گے کلر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے جو مسالہ بنایا اس میں اورڑی کلر تھا تو اس وجہ سے میں نے اس میں الگ سے کوئی کلر نہیں ڈالا ہے تو میں بنا رہی ہوں یہاں پر عائشہ نے کیا بنایا تھا بٹر فلائی بلینگٹ بٹر فلائی پکوڑا تو انہوں نے نام رکھا ہے جی بلینگٹ پکوڑا بٹر فلائی بلینگٹ پکوڑا تو بس آپ اپنے طرف سے جو بھی نام دینا چاہیے آپ دے سکتے ہیں میں نے چکن میرینیٹ کر کے اس کو رکھ دیا ہے فریچ میں ایک آتھ گھنٹے کے لئے تو پھر آگئی فاطیمہ کی ٹرن فاطیمہ کو جو ہے نا کسٹڈ تھنڈا ہو گیا تو اس نے جو ہے نا ڈال دیا ہے یہاں پر جیلی کے اوپر جو فاطیمہ لگی ہوئی تھی اپنے کام میں اور میں نے کہا میں بچوں کے لئے بنالوں چکن پکوڑا تو اس کے لئے جو ہے نا میں نے لیا ہے پانی اس میں دو تین لونگ ڈال دیئے ہیں دو تین کالی مرچ تھی تو ایک جو ہے نا یہ میں نے لیا ہے کیا بلتے ہیں اس کو بادیان کا پھول دو جو ہے نا بڑی لچیاں تو یہ جو ہے ہم چکن پکوڑا بنا رہے ہیں اوریجنل اوٹھینڈک سٹائل میں تو یہاں پر میں نے لیا ہے چکن ڈرم سٹیک جو میں نے اس دن بریانی بنائی تھی اس میں سے میں نے تھوڑے سے بچا لیے تھے کافی زیادہ تھے تین کلو کے قریب تھے تو میں نے جو ہے نا یہاں سے پنچھے جو ہے نبیس نکال لیے تھے تو ان کو میں کروں گی بوائل تاکہ جو ہے نا سیونٹی سیونٹی فائف پرسنٹ تک ہمارا یہ چکن پانی میں بوائل ہو جائے گا گل جائے گا تو جب ہمیں اسے فرائی کرنا پڑے گا تو یہ فٹو فٹ جو ہے نا فرائی ہو جائے گا تو یہاں پر لیے ہیں کٹ رہی ہوں میں آلو کے باری پتے پتے سلائز یہ فاطمہ لگی ہوئی ہے اپنے ہی تصویریں نکال رہی ہے سٹروبریز کے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے تو یہ دیکھیں جی فاطمہ کا جو ہے نا ٹرائفل یہ ریڈی ہو رہا ہے تو میرا جو چکن ہے وہ بوائل ہو رہا ہے آلو بھی جو ہے نا میں نے اس کے لیے کیا مطلب بٹر فلائی پکوڑا کے لیے کٹ کے رکھ دیئے پتے پتے سلائز میں تو اب جو ہے فاطمہ کیا کرنے والی ہے اس کے اوپر شاید پھر سے ڈالنے والی ہے ہاں بن بھی کیا اس کا چلو اس جیلی کے اوپر پھر سے اس نے کسٹڈ ڈال دیا اور اپنا بنا کے رکھ دیا تو یہ ہمارا چکن جو ہے یہ بوائل ہو گیا تھا اچھے سے تو میں نے اس کے اوپر جہاں نا کوٹی ہوئی مرچ ڈالی ہے زیرہ ڈالا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے دھنیا میرا موٹا موٹا کوٹا ہوا ہے اور یہاں پر لیا میں نے گارلک پاورڈر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ فریش گارلک بھی لے سکتے ہیں پیس کے دھنیا ثابت اور ان کو جانا میں ہاتھ کے ساتھ مسل کے موٹا موٹا تو یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں جب مو میں آتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں خاص طور پر پکوڑوں میں یا ایسی کسی چیز میں تو میں نے ان کو ایسے ہاتھوں کے ساتھ مسل کے نا تو اس میں ڈال دیا ہے تو یہاں پر ڈال رہی ہوں میں تھوڑا سا بیسن بیسن جو ہے آپ نے بالکل ہی دھیان رکھنا ہے بہت ہی کم مقدار میں ہم بیسن ڈالیں کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بیسن جو ہے ہمیں اور ضرورت ہے یا نہیں ہے اس حساب سے ہم ڈالیں گے جس طرح پکوڑوں کے لئے بیسن بناتے ہیں مسالہ بناتے ہیں یہ اس طرح سے بالکل نہیں بنانا بس اپنے حساب سے تھوڑا سا بیسن ڈالنا ہے اور پانی بھی بس تھوڑا تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے تاکہ یہ جو مسالے ہم نے ڈالنے ہیں بیسن ڈالے یہ چکن لگز کے ساتھ چپک جائے ایک دم سے ہمیں بالکل رنی مکسچر نہیں بنانا ہے بس یہ مسالے اس چکن کے ساتھ لگانے ہیں تو یہ چکن پکوڑا کی یہ جو ہے اوٹھینٹک اوریجنل ریسیپی ہے اصل میں یہ چکن پکوڑا ہوتی ہیں جو مکسچر بنا کے اس میں کچھا چکن ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو فرائی کرتے ہیں تو وہ اوریجنل چکن پکوڑا نہیں ہوتے ہیں تو ایک پر آپ اسے ٹرائی کیجئے گا اور پھر آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی آپ کے گھر والوں کو سب کو بہت پسند آئے گی سب خوشم خوش ہو جائیں گے اور آپ بولیں گے کہ واقعی میں کوئی چیز بنی ہے تو میں یہاں پر تھوڑا تھوڑا لے کے پانی جو ہے نا یہ مسالہ جو ہے چکن کے ساتھ لگا رہی ہوں چکن جو ہے نا اصل میں گل گیا ہے کافی سارا تو ہمیں بالکل بھی ابھی وقت نہیں لگے گا اس کو اوئل میں ڈالنے کے لئے تو چکن اورڈی ہمارا گلہ ہوا ہے پکا ہوا ہے تو بس ہمیں یہ مسالہ لگا کے تو اس مسالہ کے ساتھ ہمیں ہلکا سا جو ہے نا اسے فرائی کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے اومان میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ بیسٹ آئیڈیا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی تو یہ دیکھیں جی ہمارے چکن کو مسالہ اچھے سے لگیا ہے اور میں یہاں پر ڈال رہے ہوں یہاں سفید تل یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں فرائی چیزوں میں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو آپ ضرور ڈالیں اگر آپ سکپ کرنا چاہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں پر اگر آپ ڈالیں گے تو بہت اچھے لگیں یہ جی تو ہمارے چکن پکوڑا کے لیکس بالکل ریڈی ہیں میں نے کہا تھوڑا سا اور بھی ڈال دیتی ہوں کیونکہ مجھے یہ تل بہت پسند ہے اوئل جو ہے میں نے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے تو جیسے ہی ہمارا اوئل گرم ہوگا تو ہم جو ہے نا اس میں ڈال دیتے ہیں اپنے یہ چکن لگز اوئل جو ہے ہمارا میڈیم ہائی کے اوپر ہے بس ہمیں انہیں زیادہ پکانا نہیں ہیں بس تھوڑا سا یہ ڈرائی ہو جائیں تاکہ مسالہ ان کے ساتھ اچھے سے چپک جائے تو بس ہم نکال لیں گے کیونکہ چکن تو ہماری گلی ہوئی ہے پکی ہوئی ہے تو ہمیں بالکل بھی دیر نہیں لگے گی تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ چکن کو گال کے ان کو مثالیں لگا کے تو رمضان کے لیے یہ بیسٹ آئیڈیا ہے کہ آپ انہیں فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں الگ الگ پوشن بنا کے بس نکالا ڈی فروز کیا اور انہیں فرائی کر دیا اگر آپ دیپ فرائی کرنا چاہیں دیپ فرائی کر سکتے ہیں اگر آپ ایر فرائیر میں ڈالنا چاہیں آپ اون میں رکھنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے بیسٹ آئیڈیا ہے کہ آپ کا بالکل بھی ٹائم بیسٹ نہیں ہوگا جھٹ پٹ جہنہ یہ آپ کے ریڈی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ رمضان کے لیے بھی میں ان کو فریز کر کے رکھوں گے برحال آج بچوں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس لیے میں ان کے لیے جو فریش بنا رہی ہوں تو یہ رمضان کے لیے آپ لوگوں کو ایک اور جو ہے نا ریسیپی سٹور کرنے کے لیے آئیڈیا بھی مل گیا ہے تو بس جب ہم ڈالیں گے تو فوراں سے جو ہے نا اس میں اپنا چمچ نہیں ہیلانا ہے تاکہ ایک سائیڈ سے یہ ڈرائی ہو جائے تو پھر ہم جو ہے نا اس کی سائیڈ پلٹ لیں گے تو بس اس کے اوپر دیکھیں ماشاءاللہ سے کلر بھی اتنا اچھا سا آ گیا ہے اس طرح ایک ایک کر کے ماشاءاللہ سے پلٹ لیتے ہیں جی تو ہمارے چکن ڈرم چک پکوڑا بن کے ریڈی ہیں تو اب ہمیں نکال لیتے ہیں اپنی پلٹ میں اور اسی اوائل میں ہم نے چکن کو مسالہ لگا کے رکھا ہے تو ان کو فرائی کر لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کو فرائی کس طرح سے کرنا ہے یہاں پر لیا ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون کون فلار اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اس کا ایک گاڑا سا مکشر بنا لیں گے تو ہمارا چکن اچھے سے مہرینیٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اسے لگاتے ہیں اپنے ان آلو کی پتلے پتلی چپس کاٹے ہیں بہت زیادہ تھیک نہیں کاٹ لیں آپ کو پتلے ہونے چاہیے تاکہ وہ اچھے سے جو ہے اس میں گل جائے اور کور بھی ہو پاس اگر آپ بہت موٹے کاٹیں گے تو وہ آلو جی ہے بیچ میں سے نیچے سے اس کو جب ہم ایسے ڈبل کریں گے موڑیں گے تو وہ ٹوٹ سکتا ہے یہ جی تین ہو گئے ڈبل ڈبل میں آلو لگا رہی ہوں تاکہ تھوڑی سی ٹھیک لائن آ جائے تو بڑی مزے کی یہ ریسی پی بنتی ہے آپ لوگ ٹرائے ضرور کیجئے گا تو اصل میں اس کا جو مسالہ ہم نے ڈالا تھا اپنا چکن ٹکا کا مسالہ جو ریسی پی اگر ابھی آپ نے نہیں دیکھی ہے تو پلیز ایک بار پھر بتا رہی ہوں جا کے پلیز چیک کر دیجئے آل پرپس ریسی پی ہے وہ سوس ہے تو آپ پلیز کسی بھی چیز میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں فلیور کے لیے تو آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا اور جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور لائک کرنا بلکل مت بولیے گا کیونکہ اس سے ہم سب کی حوصلہ آفزائی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کے کومنٹ پڑھ کے دل خوش ہو جاتا ہے پوتا اچھے اچھے کومنٹ کرتے رہتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں ہمارے چکن بٹرفلائی پکوڑا جو ہے نا ریڈی ہیں تو ہم اسے ڈال دیتے ہیں اپنا آئل میں تر 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 کر رہی ہیں میں نے ان کے اوپر بھی جو ہے نا تھوڑا سا وہ ڈال دیا ہے کیا بولتے ہیں وائٹ تل تو ماشاءاللہ سے اتنے مزے کے بنے ہیں بہت بچوں کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے کہتے ہیں رمضان میں ایوری ڈی بنانا ماما میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ایوری ڈی بناؤں گی کوئی بات نہیں ہے تو آپ لوگ بھی بنائیے گا آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں جیسے چکن کو مسالہ لگا کے آپ اس کے پوشن بنا کے انہیں فریز کر لیں اور نکال لیں آلو کٹیں اور اس میں اسمبل کریں اور بس پھر فرائے کریں یا پھر اومن میں ڈال دیں کسی بھی طرح سے آپ جیسے آپ لوگوں کو پسندو آپ اسی طرح سے بنا سکتے ہیں جی تو ماشاءاللہ سے ہماری رمضان اس کی افتاری کی تیاری مکمل ہو چکی ہے رمضان بھی ماشاءاللہ سے قریب آ گیا ہے تو انشاءاللہ اگلی ریسپی آپ کو بڑی صبر دست ملنے والی ہے بہت سارے سوس اور جینا چٹنیوں کے ریسپی میں لے کر آنے والی ہوں تو ویڈیو دیکھنا بلکل مت بھولیے گا تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے فاطمہ کا ڈیزرٹ بھی بن کے ریڈی ہے اور یہ دیکھیں ہم نے آج ہی سکرپشن میں دے دوں گی ہم نے یہ امازن سے آرڈر کیے ہیں تو اتنا بڑا نہیں ہے برحال پھر بھی ٹھیک ہے کھانا گرم تھا بچوں کے آنے تک ماشاءاللہ سے بریانی بچی ہوئی تھی وہ بھی میں نے دے دی بچوں کو سالن بھی تھا روٹی بھی بنا دی اور ساتھ میں یہ جو ہے نا فرائی فوڈ بھی میں نے رکھ دیا ہے تو بچوں نے روزہ کھولا ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا رمضان کی فیلنگ آ رہی تھی دعا میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں اللہ حافظ